آرمی چیف جنرل سید آس منیر نے جنہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ کیا کہا کہ فوج اور رواں میں درار پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے نومے کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں اور حوصلہ وضائی کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کا روائی شروع ہو چکی ہے آرمی چیف جنرل سید آس منیر کا لاہور کا دورہ راتگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی کور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا جنرل سید آس منیر نے جنہ ہاؤس اور فوجی تنصیبات کا دورہ بھی کیا جہاں شرپسندوں نے توڑ پھوڑ کی تھی آرمی چیف نے کہا فوج اور عوام میں درار پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے اور نہ ہی قابل معافی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق دورے میں آرمی چیف کو نو مائی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹرز میں افسروں اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے نو مائی کے واقعات میں ملوث منصوبہ سازوں اور حوصلہ افضائی کرنے والوں کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کا روائی شروع ہو چکی ہے آرمی چیف نے مادر وطن پر جان قربان کرنے والے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل سیدہ سے ملید نے سروسیز ہاسپیٹل لاہور کا بھی دورہ کیا اور ڈی آئی جی علی ناصر رزوے کی خیریت دریافت کی سیکیورٹی فورسز کا ٹانگ کے علاقے میں انٹیلیجنس آپریشن آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دشتگردوں کے درمیان شدید فارنگ کا تبادلہ ہوا فارنگ کے نتیجے میں تین دشتگرد مارے گئے فارنگ کے تبادلے میں نائک محمد عطیق اور نائک ریجب علی شہید ہو گئے دشتگردوں کے خاتمے کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے حلاق دشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے آئی ایس پی آر نے مزید کہا سیکیورٹی فورسز دشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرازم ہے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں اور اب خبر ہے کہ امران خان کے رکن امریکی کانگریس میکسین مور وارٹرز کے ساتھ زوم میٹنگ کے ہوش ربائن کشافات امران خان نے تحریک ادھم اعتماد کی سیاسی ناکامی کا پورا ملبہ سابق آرمی چیف پر ڈال دیا بنا ثبوت خود پر قاتلانہ حملے کا الزام حساس اداروں پر لگا دیا امران خان نے امریکی خاتون کے سامنے اپنے دور کی بدترین معاشی پرفارمنس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا امران خان کی امریکی کانگریس کی خاتون سے مدد انتہائی شرمناک اور قابل مضمت ہے حج آپریشن دوہزار تئیس کا آغاز ہو گیا کراچی اور لاہور سے دو پروازیں حجاج کرام کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئی روانگی سے قبل ائرپورٹ پر حجاج کرام کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے حج آپریشن بائیس جون تک جاری رہے گا قومی ائرلائن کی پہلی پرواز پی کئی ڈبل سیون تھری کراچی سے تین سو تیس آزمین حج کو لے کر سب پانچ بجے مدینہ منورہ روانہ ہوئی لاہور سے نیجی ائرلائن کی پرواز دو سو سے زائد حجاج کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی قومی ائرلائن کی پرواز پی کئی سیون فور ون آج اسلام آباد سے تین سو سے زائد آزمین کو لے کر جدہ آزم سفر ہوگی پی آئی اے تین سو پندرہ خصوصی حج اور شیڈیل پروازوں کو آپریٹ کرے گی کراچی لاہور اسلام آباد سے آلکورٹ فیصل آباد پر شاور رحیم یار خان اور کوئٹہ سے پروازیں آپریٹ کی جائیں گی حج آپریشن بائیس جون تک جاری رہے گا پاکستان سے اس سال اکیاسی ہزار دو سو تیس آزمین حج کا فریضہ ادا کریں گے وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی تحقیقاتی کمیشن تشکیل دے دیا کمیشن کی تشکیل کا نوڈفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے فاقی حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا جسٹس فائز عیسیٰ تین رکنی کمیشن کے سربراہ مقرر تمام متعلقہ محکموں کو تحقیقاتی کمیشن سے مکمل تعاون کی ہدایت اس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ کمیشن کے ممران میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نئی مختر افغان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق شامل ہیں تین رکنی انکوائری کمیشن سابق وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی کی سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ مبینہ آڈیو لیک اور پرویز الہی کی ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کی آڈیو پر بھی تحقیقات کرے گا سابق وزیر اعظم عمران خان اور مصرر چیمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آڈیو لیک کے علاوہ چیف جسٹس کی ساس اور ایک وکیل کی بیگم کے درمیان گفتگو کی آڈیو لیک کی بھی جانت پر تال ہوگی اٹین جنرل آف پاکستان انکوائری کمیشن کی رہنمائی کریں گے کمیشن کو پوری طور پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مریم نواز نے کہا ہے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا سب سے بڑا جرم ہے مرنے پر پورے ملک میں آگ لگا دی گئی مریم نواز لاہور میں علماء مشایخ سے خطاب کر رہی تھی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف جس سازش کا چہرہ یہ فتنہ ہے جس کا نام عمران خان ہے سیاست کے لیے کوئی مذہب کا نام استعمال کرے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کو ضرر پچانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا اسلام کو یا مذہب کو ٹچ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو پہلے جو دعوے کیے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی اتنی توفیق ہی نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے نعرے کیوں لگائے تھے مجھے آج کوئی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے وہ کام کیا جو نو مئی کو عمران خان نے کیا آپ کی عدالتیں جب لوگوں کو انصاف نہیں دیں گی تو پھر جو مظلوم ہے وہ کہاں جائے گا اس وقت مظلوم کون ہے اس وقت مظلوم ریاست پاکستان ہے بانی پاکستان کا گھر آپ نے جلا دیا اور کس زوم اور کس تکبر میں جلایا آپ نے اور آج آپ کہتے ہیں کہ مجھے ثبوت دے دو آئینے میں اپنا چیرہ دیکھو سارے ثبوت مل جائیں گے کیونکہ اس پورے نو مئی کے سانہے کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے دنیا کہے گی واہ 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 عمران خان نے اسٹیابلشمنٹ کا سر جکا دیا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تخریب کاری دہشتگردی بدنی تھی ایک دن کھڑ کے پوری دنیا کے سامنے آئی گی پورا ملک جلا دیا اور مضمت کر رہا تھا ایسی مضمت کرنے والے کی مضمت ہونی چاہیے بلکہ مرمت ہونی چاہیے اور جب ہمارے لوگوں کو توڑ توڑ کے لے جا کے انہیں پی ٹی آئی کے پٹے پہنائے جا رہے تھے اور اس وقت تو سب جائز تھا اب مقافات عمل دیکھو نواز شریف نے تمہارا کوئی بندہ نہیں توڑا لائن لگی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی جہاں سے آئے تھے وہیں جا رہے ہیں یہ پارٹی جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس جا رہی ہے یہ ایک دہشتگرد جماعت ہے جس نے ہمیشہ دہشتگردی اور تخریب کاری اور سازش سے کام لیا صرف بات یہ ہے کہ ایکسپوز اب ہوئے ہیں ایک بار پھر سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ مسلم لگ نون کے راہنما آتا تارٹ کہتے ہیں امریکی رکن کانگرس کے ساتھ ہارڈیو منظریان پر آنے کے بعد کیا اب بھی امران خان کا امریکی سازش کا بیانیاں قائم رہے گا ملک احمد خان بولے جس ملک پر سائفر کا الزام لگایا آج اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے امران خان نے صفارتی تعلقات کو خراب کیا کہ بیرونی سازش امریکی سازش کے نتیجے میں آپ کی حکومت ختم کی گئی ہماری حکومت ماردہ وجود میں جیب سے سائفر نکال کے آپ نے لے رہایا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس امریکی خاتون کی کانگرس وومن کی خوش آمد میں اسے کہہ رہے ہیں کہ بڑے برے حالات ہیں ہماری مدد کرو دونوں ہاتھ اٹھا کے ہماری مدد کرو امریکی کانگرس وومن ہماری مدد کرو بڑے برے حالات ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں بھئی انہوں نے تو آپ کی خلاف آپ کی خلاف سازش کر کے آپ کی حکومت ختم کی تھی میرا مطالبہ ہے کہ جتنے سٹکر ہیں جن پہ لکھا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں جو مان جائیں absolutely not وہ اتار کے امران خان صاحب کے ماتھے پہ چپکا دینے چاہیے جب وہ امریکی حکام سے بات کرتے ہیں تاکہ پتا ہو نا کہ پوری قوم کی گاڑیوں پہ سٹکر لگوا دیئے اور جن لوگوں کی گاڑیوں پہ بھی سٹکر موجود ہیں مہربانی کر کے ان کو اتار کے حق لگا دیں پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب کرنا آپ کا حق نہیں تھا پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشنشپ کو خراب کرنا ان ڈپلومیٹس کے متعلق بات کرنا جن کی پاکستان کے ساتھ کئی بے شمار تجارتی سفارتی معاملات میں انٹریکشن رہتی ہے آپ نے ایک بالکل بے بنیاد کہانی گڑی اس کے بعد آپ نے پھر اس کو کنورٹ کیا پھر آپ نے اس کو فوج سے ازادی کے ساتھ منسلک کیا اور یہ شعوری تھا آپ کا اجمز وزیر نے پاکستان تحریک انصاف سے علیتگی کا اعلان کر دیا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اجمز وزیر نے کہا کہ اپنے ساتھ زیادتی برداشت کی لیکن ملک کے ساتھ ناقابل برداشت ہے جو ہمارے ہیں ینگ لڑکے اس ملک کے لیے اور ان کے بچے ان کی والدین اور ان کے خاندان اور وہ سارا ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں راج ہم وہ جو نیرٹیو ہے جو انٹرنیشنل ہی ہمارے لیے بنا گیا ہے اور جس طریقے سے انٹرنیشنل پلیئر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ایک ٹرنل جو صورتحال ہے آپ کے سامنے انٹرنل جو ہماری پوزیشن یہ یہ نہیں کہ تو اس وقت ملکی ایکانومی کی کیا سیچویشن ہے مہنگائی کی کیا سیچویشن ہے ہم سب کو پتا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تین سال پہلے ایکسپلین کرتا میں نے نہیں کیا کیونکہ وہ میری ذات کی بات تھی لیکن آج جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ پوزیشن ہے دوسری طرف یہ پوزیشن ہے اور صورتحال یہاں تک جا رہی ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پر ٹی اے کو خیر آباد کہتا ہوں ویش یو گوڈ لکھ خان صاحب تحریک انصاف کے رہنما حشام اینام اللہ کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کہا پی ٹی آئے قیادت داروں سے اٹکرانے پر اترائی ہے کسی انتہا پسند جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا شہدہ کے مجسموں اور یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا وہ پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان صاحب اور پارٹی کے کچھ مخصوص افراد کھلے عام ریاست اور ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان فوج سٹ تکر پر اتر آئے ہیں نو مائی کا سیاہ دن سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں جس پر ہمارے شہدہ کی بھی حرمتی کی گئی کرنل شیر خان شہید میجر عزیز بھٹی شہید جیسے شہدہ کی تصویریں جلائی گئیں ان کے مجسمیں گرائے گئے جس طرح جی ایچ کی اوپر حملہ کیا گیا جنہ ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا میں بحیثیت ایک پاکستانی نو مائی کے شرنگیز صفاکانہ بزدلانہ شرمناک اور دلسوز واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہنا اپنی توہین اور وطن سے بے وفائی تصور کرتا ہوں مزریعظم شہباز شریف نے آج امن و امان سے متعلق اہم اچلاس طلب کر لیا چاروں وزراء حالہ تمام ترسوبوں سے متعلق نمائندے وفاق سے متعلق افسران شرکت کریں گے پنجاب حکومت نو مائی سے متعلق گرفتاریوں اور کارروائیوں کی جائزہ رپورٹ پیش کرے گی وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کیے گئے اقتامات پر بریفنگ دی جائے گی مزریعظم شہباز شریف نے پاکستان کیڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کو مکمل طور پر فعال کرنے کا حکم دے دیا اسپتال کے لیے درکار آلات کے حصول کے لیے تمام مراحل جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے شہباز شریف نے پی کئی علائے میں علاج کے لیے جاری پروگرامز پر جائزہ اجلاس کی صدارت کی وزرعظم نے کہا کہ پی کئی علائے میں عوام کو جدید علاج کی اس سہولت مہیا کی جا رہی ہے انہوں نے متعلقہ حکام سے کہا کہ وہ نرڈ سنگ کالج پروجیکٹ میں عالمی میار کی تعلیم کے لیے حکمت عملی مرتب کریں اجلاس میں نگران وزیر علا محسن اقوی اور دیگر افسران شریک ہوئے وزرعظم نے زیر علاج مریضوں اور ڈاکٹر سے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا کہ سرکاری وسائل غریب مریضوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز کی اہم ملاقات ہوئی اہم انتظامی امور سمیت مختلف پہلوں پر بات چیت کی گئی ریپورٹ دیکھئے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ ججز کی ملاقات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق شریک نہیں تھے سیر سمات مقدمات سمیت قانونی اور آئینی امور پر بات چیت سرائے کے مطابق چیف جسٹس اور ججز کے درمیان ملاقات تین کھنٹے سے زائد چاری رہی سرائے کے مطابق ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی امارت سے متعلق امور بھی زیرے گوھر آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمرتہان کی گرفتاری کے وقت ہونے والی طور پھور اور پھر اس کے بعد ذمہ داروں کے خلاف ایکشن نہ ہونے پر ججز کے درمیان اکتلافات سامنے آئے تھے چیف جسٹس کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس معاملے کو بھی اٹھایا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے کہا کہ ججز سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے بروقت فیصلے کر رہے ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مختر نے کہا حکومت نے بلوچستان پر توجہ نہ دی تو سی پیک ناکام ہو جائے گا محمد اشفاد کے رپورٹ لاہور میں بین الاقوامی تنازعات کے سالسی حل سے متعلق دو روزہ جوڈیشل کانفرنس کانفرنس کے پہلے روز ہونے والی پینل ڈسکشن میں اے ڈی آر کی اہمیت پر خاطر خواہ گفتگو ہوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کا کہنا تھا کہ اے ڈی آر کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا ہماری عدالتوں میں مقدمات کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے محدود وسائل کے باوجود ہمارے ججز بہترین کام کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مقدمات کا فیصلہ کرنا انسانی بس کی بات نہیں ہے ہمارے کورٹیں ہیں اور جسٹس کنٹینیوز 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 ایڈی دی یہ نہیں ہیمینلی پاسیبل اپروکسیمیٹی فور تھوزن ججز پاکستان بلوچستان ہائی کورٹ کے چیز جس اس نئی مقدر افغان نے کہا کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنازات کا تصفیہ بہت ضروری ہے کمرشل معاملات کو روایتی انداز میں نبٹانا مناسب نہیں ہے بلوچستان کے حکومت اور بیورکریسی سو رہی ہے کنفرنس میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسیس تصدق حسین جلانی سپریم کورٹ کے سابق جج مشیر عالم لاہور ہائی کورٹ کے جسیس شاہد جمیل خان جسیس جواد حسن جسیس آسم حفیظ جسیس عابد حسین چٹھا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسیس بابر ستار پشاور ہائی کورٹ کے جسیس سید محمد عتیق شاہ اور سندھ ہائی کورٹ کے جسیس یوسف علی سید نے پینل ڈسکشن کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کیا بین الاقوامی تنازات کے سالسی حل سے متعلق کانفرنس کے آخری روز چیف جسیس و پاکستان خطاب کریں گے کٹ پتلی حکومت پنجاب میں حالات پھر خراب کرنا چاہتی ہے نگران حکومت اور ان کا اٹولا ملک دشمن جنڈے پر عمل پیرا ہے چودری پرویز لاہی کے نگران حکومت پر تنقید کہا تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں متحد ہے اور رہے گی محمد یاسین کی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے سردر چودری پرویز لاہی کی نگران حکومت پر تنقید نگران حکومت کے غیر آئینی اخدامات متعلق عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا چودری پرویز لاہی نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت پنجاب میں حالات خراب کرنا چاہتی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نگران حکومتیں آئینی طور پر ختم ہو چکی ہیں عمران خان صرف پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے بھی مقبول ترین لیڈر ہیں چودری پرویز لاہی کا کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑنے والے سیاسی خانہ بدوشوں کی کوئی اہمیت نہیں لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے رکنیت کی بحالی کا فیصلہ خوش آئند ہے عمران خان نے اپنے دور میں پاک فاوچ اور دفاع پاکستان کو مزید مضبوط کیا سابق وزیرالہ پنجاب نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کو اندر اور باہر سے توڑنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں متحد ہے اور متحد رہے گی سالانہ بجٹ سے قبل بلوچستان میں مالی بہران شدت اختیار کر گیا صوبائی حکومت نے وفاق سے پچپن عرب روپے کے واجبات مانگ لیے بلوچستان کابینہ کی سب کمیٹی وزیراعظم کے دورہ کوئٹہ کے موقع پر انہیں صوبے کی مالی مشکلات کے بارے میں آگاہ کرے گی بلوچستان حکومت شدید مالی مشکلات کا شکار وفاق سے پچپن عرب اوری ادا کرنے کی درخواست کر دی صوبائی حکومت کے وزیراعظم کو کوئٹہ آمد پر مالی بہران پر بریپنگ دینے کا فیصلہ شہباز شریف پیر کو کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے وزیراعظم گورنر اور وزیراعلا بلوچستان سے ملاقات کریں گے شہباز شریف صوبائی وزیر حضانہ کی سربراہی میں بلوچستان کبینہ کی سب کمیٹی سے بھی ملیں گے سب کمیٹی وزیراعظم کو صوبے کی مالی مشکلات بارے آگاہ کرے گی ذرائع کے مطابق وزیراعظم بلوچستان حکومت کو فیلوقت تیس ارب روپے کے فنڈز کی وصولی پر امادہ کریں گے جبکہ باقی ادائیگی مالی بہران کے باعث موخر کرنے کی درخواست کریں گے کراچی کے میر کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کر دیا پی پی رہنماء نے دعویٰ کیا کہ کراچی کا میر جیالہ ہوگا محمد علی حفیظ کی رپورٹ کراچی کی میرشپ پر اہم پیشرف پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی میر کی حمایت کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی کراچی کا کہنا ہے کہ پاکستان پی پرس پارٹی میر کراچی کے انتخابی عمل میں پری پول رگنگ کر رہی ہے پی پرس پارٹی بلدیات نوبائنگان کو سندھ پولیس کے ذریعے اگوا کر رہی ہے دوسری طرف کراچی کے سٹی کانسل میں پی پرس پارٹی اٹھانوے جماعت اسلامی ستاسی پی ٹی آئی تین تالیس مسلم نواز سات جمعیت علماء اسلام تین اور ٹی ایل پی ایک ارکان رکھتی ہے جبکہ تمام جماعتوں کو ان کی اکثریت کی تناسب سے مخصوص نشستے ملیں گی کراچی کا بلدیاتی ایوان تین سو سرسر ارکان پر مشتمل ہوگا جن میں دوسو چھالیس جنرل ارکان جو برارہز الیکشن جیت کر آئیں گے جبکہ باقی ایک سو اکیس مخصوص نشستے ہیں کراچی میں کسی بھی جماعت کو اپنا میر لانے کیلئے ایک سو چوراسی ووٹ درکار ہوں گے جو کہ اس وقت کسی بھی سیاسی قوت کے پاس نظر نہیں آتے لیکن پیوز پارٹی اور جماعت اسلامی اپنا میر لانے کیلئے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میر کراچی کے لیے کونسی جماعت اپنے نمبر پورے کر پاتی ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم الرحمان نے میر شپ کے لیے حمایت پر پیچھ آئے کا شکریہ ادا کیا میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے اعلان کے بعد صورت حل واضح ہو گئی میر کی دور میں ہم پیپلز پارٹی سے آگے ہیں بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی شہر کی سب سے بڑی جماعت بنی ووٹ کے لحاظ سے بھی سیکنڈ بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف تیسری جماعت بہت دور جا کے پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپنے اس منڈیٹ کے تحفظ کے لیے آئندہ کا لاعہ عمل بھی طے کریں گے انشاءاللہ کراچی کے عوام کو خاص طور پر مبارک بات دیتا ہوں کہ چیزیں اپنی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اس لیے جماعت اسلامی ہر طرح کے حالات کو فیس کر رہی ہیں اور انشاءاللہ عوام نے جو منڈیٹ ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ بھی اور اس کے مطابق انشاءاللہ ڈیولپنٹ بھی کریں گے کہ ہمارا کراچی کے عوام سے ہی وعدہ تھا الیکشن سے پہلے بھی کہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور باقی اختیار قانونی اختیار آئینی اختیار چھین کر لیں گے انشاءاللہ اپنا کام پورا کریں گے روئیں گے نہیں طریقے کے ساتھ بات چیت کرو اور ہمارے اختیارات ہمیں منتقل کرو پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے پاکستان میں مہمانوں کو چائے پیش کرنا ہماری ثقافت کا حصہ بن چکا ہے رتابہ اروس کی رپورٹ سغیر میں سب سے پہلے انگریزوں نے چائے متعرف کروائی آج دنیا بھر میں چائے ایک مرغوب مشروب بن چکی ہے صبح صویرے نیند کو بھگانا ہو یا دن بھر کی تھکاوٹ سے چھٹکارا پانا چائے کی ایک پیالی ذہن کو ترو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے چائے کے بغیر دن ایسے گزرتا ہے جیسے کہ آج کچھ ہوا ہی نہیں ہم نے کچھ پیا ہی نہیں کچھ کھایا ہی نہیں ہم صبح اٹھتے ہیں پہلے چائے پیتے ہیں دن میں پانچ بار چائے نہ پیا سکون نہیں ملتا کراچی والے چائے نہیں پییں گے تو وہ انجوائے نہیں کریں گے اور دن میں پی لیتے چھ سات دفعہ پی لیتے چائے ایک رپورٹ کے مطابق روزانہ دو عرب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے سے کرتے ہیں پاکستان نے مالی سال دو ہزار اکیس سے دو ہزار بائیس کے دوران تقریباً چوراسی عرب روپے کی چائے درامت کی جو پچھلے سال کے مقابلے میں تیرہ عرب روپے زیادہ ہے پاکستان میں چائے کا استعمال روز بر روز بڑھ رہا ہے